لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج حضرت علی کرم اللہ وجہو کے متعلق جو واقعہ آپ سے ذکر کر رہا ہوں اس کے اندر ایک آیت قرآنی کا ذکر ہے جو شان علی کرم اللہ وجہو میں نازل ہوئی تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ ممبر کے قریب ایک دن مسجد نوی میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو بیٹھے تھے چالدر رپیٹے ہوئے تھے قرآن حکیم کی آیات کو دہرا رہے تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو مجھے آپ سے ایک آیت کے بارے میں پوچھنا ہے کہ اس کی شان نزول کیا ہے وہ آیت کریمہ سورة البقرہ کی ہے وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں رات کو اور دن کو اور چھپے اور اعلانیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ پوچھنے والے تو سن یہ آیت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہو کی شان میں نازل ہوئی ان کے پاس چار درہم تھے ایک درہم رات کے وقت خرچ کیا ایک درہم دن کے وقت خرچ کیا ایک درہم پوشیدہ خرچ کیا اور ایک اعلانیا طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو یوں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی اس واقعے کو اسد الغابہ میں صفحہ نمبر 89 اور صفحہ نمبر 99 ان پر یہ نقل کیا گیا ہے